یہ کہانی میں ایلکزینڈر کے پوائنٹ آف ویو سے بتانے جا رہا ہوں یہ قریب پندرہ بیس دن پہلے کی بات ہے میں اور میری پتنی ہم دونوں ہمارے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ارام کر رہے تھے ہم دونوں کافی خوش تھے کیونکہ اس دن ہمارا بیٹا اپنی یونیورسٹی کی پڑھائی کے لیے نیو یورک جا رہا تھا بیٹے کو دول جاتا دیکھ ہم تھوڑے ایموشنل بھی تھے لیکن ہم نے اپنے چہرے پر صرف خوشی ہی جھلکنے دی ہم نے جلدی ہی برائن کو سی آف کیا اور وہ اپنی کار میں بیٹھ کر نیو یورک کے لیے نکل گیا اگلے ہی دن سے نیو یورک یونیورسٹی میں برائن کی پڑھائی شروع ہو گئی میں برائن سے رگولرلی اس کی کالیج لائف کے بارے میں اپٹیٹس بھی لینے لگا کیسے ہو برائن اور کالیج کیسا چل رہا ہے کالیج اچھا چل رہا ہے ڈیاد آج تو کالیج کا بس دوسرا ہی دن تھا اور سب کچھ میرے لیے نیا نیا سا ہے اس لیے میں بھی ابھی نیو انوارمنٹ میں ایجسٹ ہو رہا ہوں ہم تمہیں تمہارا ہوسٹل روم مل گیا کیا اور کیا تم اکیلے رہ رہے ہو یا تمہارے ساتھ کوئی روم میٹ بھی ہے ہاں ڈیاد میرے ساتھ ایک آلڑ کا بھی رہ رہا ہے یہاں ہر روم میں دو لڑکے شیرنگ کر کے رہتے ہیں اوہ اچھا ٹھیک ہے تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا چلو اب میں فون رکھتا ہوں اپنا خیار رکھنا اوکے ڈیاد با بائی دو دن بعد ہی میری وائف میرے پاس بیٹھ کر نیوزپیپر پڑھ رہی تھی اس نے مجھے کہا ڈارلنگ نیو یورک یونیورسٹی کے کیمپس میں ایک لڑکے کی لاش پائی گئی ہے اور وہ لڑکا بوئیز ہوسٹل کا ہی تھا اس کی لاش ہوسٹل کے ٹھیک باہر سڑک پر پڑی ملی ہے میں نے منہی من سوچا ارے یہ تو بہت ہی دکھ کی بات ہے مجھے برائن سے ایک بار فون پر اس گھٹنا کے بارے میں پوچھنا چاہیے اور اس کو ہمیشہ الیرٹ رہنے کے لیے بھی بولنا پڑے گا اگلے ہی پل میں نے برائن کو فون لگایا اور اس سے پچھلے رات کی گھٹنا کے بارے میں پوچھنے لگا برائن میں نے نیوزپیپر میں پڑا کہ تمہارے ہوسٹل کے باہر کل رات ایک لڑکے کی ڈیڈ باڈی ملی ہے برائن نے مجھ سے کہا ہاں ڈیڈ یہ خبر سچی ہے وہ لڑکا یہاں بوائز ہوسٹل میں ہی رہتا تھا اور رات کو یہاں سڑک پر بس واک کرنے کے لیے نکلا تھا جب اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا اوہ یہ بہت ہی بڑی گھٹنا ہے تم بس اپنا دھیان رکھنا اور زیادہ کسی سے بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہو دونٹ وری ڈیڈ میں اپنا خیال بہت اچھی طرح رکھ سکتا ہوں آپ کو میری چنتہ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں اور ایسا کہہ کے اس نے میرا فون کاٹ دیا ہماری اس کنویسیشن کے تین دن بعد ہی میں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا تھا اور ایک بار پھر سے نیو یورک ریو نیورسٹی غلط بات کے لیے چلچا میں تھی نیوز میں بتایا گیا کہ ایک بار پھر سے پچھلے مرڈر کی طرح ایک اور مرڈر کو انجام دیا گیا ہے بس فرق یہ ہے کہ اس بار مرڈرر نے ایک لڑکی کو شکار بنایا ہے میں نے اسی وقت برائن کو ایک بار پھر سے فون لگایا اور اسے سمجھانے لگا کہ وہ کالج سے کچھ دن کی چھٹی لے کر گھر واپس لوٹ آئے ابھی اس کا کالج میں یا ہوسٹل میں رہنا صحیح نہیں ہے لیکن وہ میری بات بلکل نہیں مانا ایک لمبے آرگیومنٹ کے بعد برائن نے پھر سے میرا فون کاٹ دیا اور وہ آخری بار تھا جب میں نے برائن سے فون پر بات کری کیونکہ اس رات کے ٹھیک دو دن بعد آج ٹی وی چینلز پر ایک بار پھر سے نیوز دکھائی جا رہی ہے نیو یورک یونیورسٹی کے بوائز ہوسٹل میں ایک بار پھر سے مرڈر ہو گیا ہے اور اس بار مرڈر کرنے والا رنگیں ہاتھوں پکڑا گیا ہے مجھے لگاتار میڈیا چینلز کے فون بھی آ رہے ہیں لیکن میں اس وقت کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سب کو پتا چل چکا ہے کہ مرڈرر کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا برائن ہی ہے پچھلے کئی دنوں سے میں نے اس کو فون پر سمجھانے کی بھی بہت کوشش کری کہ وہ ایلرٹ رہے اور کوئی ایسی چیز نہ کرے جس سے لوگوں کو اس پہ کوئی شک ہو لیکن وہ خود پر کنٹرول ہی نہیں رکھ پایا پہلے کے دو شکاروں کو مارنے کے بعد اس نے اب اپنے سوتے ہوئے روم میٹ کو ہی مار ڈالا اور پولیس انویسٹیگیشن ہونے پر وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا پولیس نے برائن کو جیل میں ڈال دیا ہے اور دیش بھر سے اس کو کڑی سے کڑی سزا دینے کی مانگ اٹھ رہی ہے لیکن چلو کوئی بات نہیں جیل کی چار دیواریں بھلا اس کو کتنی ہی دیر تک قید کر کے رکھ پائیں گی وہ کوئی سیریل کیلر یا کوئی سائیکوپیت تھوڑی نہ ہے وہ تو ایک ویمپائر ہے جس کے لیے انسانی خون ایک نشے کی طرح ہے جیل کی چار دیواریں تو کیا ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی برائن اب بس گھر آنے ہی والا ہوگا اب ہم کو دو کام کرنے ہیں پہلا کام ہمیں اب کسی نئے شہر میں جا کے رہنا ہوگا اور دوسرا کام ہم تینوں کو اپنی پہچان بدلنے کے لیے اب تین نئے چہرے ڈھونڈنے پڑیں گے کیونکہ اب یہ چہرے دنیا کی نظروں میں بدنام ہو چکے ہیں آپ بتائیے کیا آپ ہمارا اگلا چہرہ بننا پسند کریں گے موسیقی موسیقی